ہیلو ایبری بان ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگوں کو زبردست ہائیڈرا سپری بتانے جا رہی ہوں جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھامنیل سے ہی دیکھ لیا ہوگا میں آپ کو کاشی جیسا ہائیڈرا سپری سکھانے جا رہی ہوں کیسے بنائیں گے ہم اور سب سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا کاشیز کا ہائیڈرا سپری ڈیفرنٹ برینڈز کے اچھے اچھے سپری ہیں فیشل میسٹ ہیں کچھ بھی ہے پلیز وہ لوگ خریدیں اور یوز کریں ان کو منہ کوئی نہیں کر رہا نہ کوئی ان کو یہ کہہ رہا کہ آپ یہ سپری اس طرح کے استعمال کریں میرا یہ ہیکس یہ سیکرٹس ان لوگوں کے لیے ہے میری ان ویورز کے لیے ہے جو لوگ اتنے ہائیسٹ برینڈ جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ویسا لک میک اپ میں اپنی سکن پہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھا اچھی بیس بنے ہماری سکن گلو کرے تو جو اتنے ہائیسٹ جو ہوتے ہیں برینڈ فیشل آئیلز فیشل میسٹ سپری وغیرہ جو نہیں افورڈ کر سکتے یہ کام یہ ہے یہ ان کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ خریدیں اور استعمال کریں تو آج کا یہ میں ہائیڈرا سپری بنا رہی ہوں صرف اور صرف دو چیزوں سے جو لوگ ہوم ریمیڈیز بناتے ہیں پہلے بھی یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا ان دو چیزوں کے بارے میں کہ یہ کتنی بہترین ہے ہماری سکن کے لیے جس میں ہمارے پاس نمبر ون پہ ہے کھیرہ یہ میں نے کھیرے کو قدوکش کر کے یہاں پہ رکھا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس ہے پودینہ ہے یہ اس کا پانی نکلا ہوگا ہے پودینہ اور کھیرہ سے تیسری ہمیں اس میں چاہیے ایلو ویرا جیل ٹھیک ہے کھیرے کے ہمارے سکن کے لیے اتنے فائدے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی یہ آپ کی سکن پہ جو ہیٹ ریشز ہوتے ہیں جو گھرمیوں میں بھی اگر وہ جو پریکلی ہیٹ سے وہ دانے سے بنے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ختم کرتا ہے فیس کو کول کرتا ہے سکن کو سموت کرتا ہے ہمارے اوپن پوز کو کلوز کرتا ہے ٹھیک ہے سکن کی وائٹنگ کے لیے سکن کی ایجنگ کے لیے سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے کھیرے کا جوز یا آپ ڈریکٹ کھیرہ بھی لگائیں اس کے بہت سارے بینفیٹس ہیں سائیڈ ایفیکٹ بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہے پودینہ پودینے کے بھی یہی سارے کام ہیں اور پودینے کو میں پرسنلی اس چیز کو یوز کیا ہے میں نے کافی ٹائم تو پھر میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہی ہوں پودینے کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے اوپن پورز والے لوگوں ہیں جن کی سکن پر اوپن پورز ہیں سکن لوز ہو رہی ہے جن کی اور انٹی ایجنگ بھی ہے پودینے کا یہ ارک کہلیں آپ پانی کہلیں جو بھی کہلیں ٹھیک ہے کھیرے کو میں نے چھلکے سمیت قدو کش کی ہے آپ اس کو بلینڈر میں یا ہوں وہ جو ہینڈ بلینڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا پیسٹ بھی بنا لیں تو بھی چلے گا آپ نے اس کا پانی لینا ہے صرف ٹھیک ہے یہ میرے پاس پودینے کا پانی ہے میں نے اس میں پودینہ ڈال کے پانی کو چولے پر آکے اس کو ابال لیا ہے پانی کو کعوہ ٹائپ بنا لی ہے تو جن لوگوں کو یہ کعوہ نکالنا مشکل لگے وہ بلینڈر جگ میں پودینہ ڈال کے تھوڑا سا روز وارٹر ڈال کے اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں اور پھر اس کو چھان کر پانی نکال لیں ان دو چیزوں کا پانی ہمیں چاہیے برابر مقدار میں لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا بنا کے دکھا رہی ہوں آپ لوگ اپنی مرضی سے یہ بنا کے اس کو آپ اگر فریج میں رکھ لیں تو یہ تین سے چار دن آرام سے چل جاتا ہے ٹھیک ہے اتنا ہی پانی یہ میں کھیرے کا نکال لی ہوں کھیرے کا رس ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کوکمبر ٹونر بھی مل جاتے ہیں کوکمبر ٹونر فیشل میسٹ کوکمبر والی کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں کلینزر بھی مل جاتے ہیں لیکن میرا اتنا ایکسپیرینس کے باوجود میں کہتی ہوں جو ان چیزوں کا بینیفیٹ ہے وہ ہمیں اتنا ان چیزوں سے نہیں ملتا جو ان کو یوز کرتے ہیں ان کو ہی پتہ ہے جو لوگ ان چیزوں پر جو سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں ہمرا ایم ڈیزی پر وہ پلیز چاہے نہ بھی یوز کریں لیکن میرا ماننا ہے کہ ان چیزوں کو مکس کر کے جو بنتا ہے وہ جتنے بھی ہمیں بزاری ملتے ہیں ان کا اتنا کام نہیں دیتے اب ہم نے ان دونوں چیزوں کو برابر مقدار میں مکس کر لی ہے پودینے کے جوس کو اور کھیرے کے جوس کو اب ہم اس میں تھوڑا سا ایلو ویرا جیل مکس کریں گے ایلو ویرا جیل تھوڑا سا مائنر سا یہ دیکھیں وہ بھی اس لیے کہ یہ اس کو جلدی پھر خراب نہیں ہونے دے گا اس میں ایلو ویرا جیل بزاری ڈالنا یہ ہی ڈالنا گھر کا نہیں آپ نے ڈالنا وہ اس کو پھر خراب کر دے گا سمیل لانی شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کرنے ہم نے اور کسی بھی اپنی سپری بوتل میں ڈال لینا میرے پاس یہ روز وارٹر والی خالی بوتل ہے میں اس میں اس کو ڈال کے پھر اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس میں اب اس کے اتنے بینیفٹ ہیں یہ صرف میں ایک ہائیڈرا سپری نے اس کو کہوں گی یہ انٹی ایجنگ کے لیے اوپن پورز کے لیے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے یہ ایسا ہمارے پاس ایک تیار ہو گیا ہے فیس پیک کہہ لیں آپ کو اس کو ٹونر کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں گرمیوں میں تو بہت زیادہ ہی یہ اچھا ہے اتنا اچھا کہ میں اس کے فائدے نہیں بیان کر سکتی اور آج کل بھی یہ بہت کام کا ہے گرمیوں میں تو ہماری سکن گرمی کی وجہ سے جلسی ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا یہ بالکل آج کل اس لیے بنائے جو آج کل سردی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹڈ سکن ہمارے پاس آتی ہے رف ڈل ڈیمیج سکن جیسے کہ کاشی سر میک اپ کرتے ہیں انہوں کا ایک ہائیڈا سپری ہے وہ پہلے سپری کرتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر اپنا بیوٹی آئل لگاتے ہیں اور پھر اپنی بیس بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کام وہ ہائیڈا سپری کرتے ہیں یہ بھی سپری وہ ہی کام کرے گا آپ اس کو ایک دفعہ لگا کے ازما کے دیکھئے گا اور پھر مجھے کمنٹ کیجئے گا اس کو آپ نے آپ کے پاس سیلون پہ یا گھر پہ آپ کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ آتا جس کی سکن رف ڈرائے ہے ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن وال سکن ہوتی ہے جو کھچی کھچی سی سکن ہوتی ہے بلکل مویسچر بھی نہیں اس میں ہوتا جو لوگ پانی بہت کم پھیتے ہیں ان کی سکن ایسی ہوتی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے چہرے کو ان کے واش کروا کے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ سپری کرنی ہے اور آپ نے اس کو ایک منٹ ڈیڑھ منٹ ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ذرا ذرا سا ایسے ہلکا لکا ٹیپ کر دینا ہے میک کپ پہ نہ سہی آپ لوگ پہلے اس کو ازما کر دیکھیں اپنے فیس پہ جن کے اوپن پورز ہیں وہ ایک دو دن اس کو لگا کے دیکھیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی یہ کتنا ایفیکٹیو سپری میں نے بنایا ہے اگر آپ اس کو فریج میں رکھ کے یوز کریں جو اوپن پورز والے وہ تھنڈا اس کو جو نا کر کے بہت زیادہ تو پھر اس کو سپری کریں فیس پہ دن میں دو تین مرتبہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ڈرائی سکین نہ ہے ڈی ہائیڈیٹڈ سکین آپ کے پاس میک اپ کے لئے ہے اس کے اوپر آپ اس طرح پہلے سپری کریں دو تین منٹ اس کو چھوڑ دیں پھر سے ایک دفعہ یہ سپری اس طرح کریں اور اس کو خود سے سکین میں جذب ہونے دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سپری کریں اس کو سکین میں جذب ہونے دیں جب یہ اچھی طرح سکین میں جذب ہو جائے خوشک ہو جائے تو پھر آپ اس کے اوپر موسٹرائزر لگائیں پھر آپ پرائمر لگائیں اور پھر بیس بنا کے دیکھیں جو اکثر لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ جتنی مرضی ہم نے اچھے برینڈ کی بیس یوز کی ہے ہم نے اس کو موسٹرائزر بھی لگایا پرائمر بھی لگایا لیکن بیس پھر بھی سردیوں میں کچھ لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے پھٹ جاتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کی سکین جو ہے نا جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کی سکین اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے جب ہم موسٹرائزر لگاتے ہیں اس کے باوجود سکین جو ہے نا وہ بیس کو کریک کر دیتی ہے اس میں لائنیں آنے شروع ہو جاتی ہیں تو اگر آپ میک اپ سے پہلے اگر آپ خود کر رہے ہیں گھر پہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے ایک گھنٹے بعد میک اپ کرنا ہے تو آپ میک اپ آدھا گھنٹہ پہلے دو تین مرتبہ اس سپری کو اپنے فیس پہ استعمال کر لیں آپ سیلون پہ کسی کلائنٹ کا میک اپ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر اتنا ٹائم نہیں ہوگا آپ ایک دفعہ لگا کے اس کو دو تین منٹ چھوڑ دیں اس کو جذب ہونے دیں پھر آپ اپنا باقی پریپریشن سکن کی کریں اور میک اپ کر کے دیکھیں تو آپ کو خود ہی یقین آ جائے گا کہ یہ کتنا اچھا ٹونر بنے آپ حیران رہ جائیں گے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اور آپ اس کو ڈیلی ایزہ ٹونر بھی یوز کر سکتے ہیں آئیلی سکن والے ٹھیک ہے جن کی سکن سردیوں میں بھی کچھ لوگوں کو میدے میں گھرمی ہوتی ہے الرجی ہوتی ہے وہ بھی ان کی سکن بھی خراب رہتی ہے سردی میں بھی ان کے لیے بھی بہت ہی فائدہ ماند یہ ٹونر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں جن لوگوں کی سکن ڈرائی رہتی ہے ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے ان کے لیے میرے پاس یہ دیکھیں یہ پانی ہے یہ میں خود بھی استعمال کرتی ہوں تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں آج کل بھی جن لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے سکن جن کی گلو نہیں کر رہی فیس نکھرتا نہیں ہے صرف کریمیں لگائی آ رہے ہیں وہ پلیز وہ لوگ اس پانی کو استعمال کریں ہم جب تک انٹرنلی یا اندرون سے ہماری پانی کی کمی پوری نہیں ہوگی تب تک ہمارے اوپر سے کوئی میک اپ اور ٹونر شونر کچھ بھی اثر نہیں کرتے جب تک ہمارا پانی بوڈی میں پورا نہیں ہوگا یہ دیکھیں میرے پاس یہ میں نے ایک چھگ پانی ہے اس کے اندر ایک لیمون میں نے کاٹ کے نظر آ رہا ڈالا ہوئے پدینے کے چند پتے ڈالے ہوئے ہیں اور میں نے کھیرے کے سلائس ڈالے ہوئے ہیں یہ آپ پانی پی سکتے ہیں جن کی سکن کھچی کھچی رہتی ہے خوشک رہتی ہے رف رہتی ہے اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے سادہ پانی آپ نے لیا ہے آپ اگر چاہے تو منرل فارٹر بھی لے سکتے ہیں آپ فیلٹر والا پانی بھی آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ پانی استعمال کرتے ہیں پیتے ہیں وہ ایک جگ پانی لیں اس میں چار پانچ جتنی بھی پدینے کے پتی ہیں آپ ڈال سکتے ہیں ایک لیمون ڈالیں تو ہاف کیرہ لیں پانچ چھے اس کے سلائس کر کے اس میں ڈالیں ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ پڑا رہے ہیں اس کے بعد آپ پینا شروع کر دیں اگر ڈیلی آپ یہ ایک جگ میں چار سے پانچ گلاس پانی ہے اگر آپ صرف یہ ہی پی لیں گے دن میں تو آپ ایک ہفتہ روزانہ پییں گے وہ لوگ جن کی سکن رف کھچی ہوئی اور ڈرائی سی لگتی ہے پانی کی کمی رہ گتی ہے جن لوگوں کو وہ یہ پی کے دیکھیں ان کے سارے مسئلے حال ہو جائیں گے یہ پیٹ کے لیے میدے کے لیے سکن کے لیے ہر چیز کے لیے بہترین یہ میرے کہنے پہ نہیں آپ بے شک کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھ کے پی سکتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جیسا بھی اور اگر جن لوگوں جن لوگوں کے میدے میں گرمی ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے جن کو صبح اٹھ کے وامٹنگ آ رہی ہوتی ہیں وہ لوگ اگر اس کو مٹی کے برتن میں جیسا کہ وہ مٹی کا گھڑا ہوتا ہے اگر اس میں یہ پانی ڈال کے یہ ساری چیزیں ڈال کے رکھ کے پیئیں گے تو اس کے بینی فیٹس ڈبل ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ میں کسی کو زبردستی نہیں جس کا جی چاہے وہ اس ریمڈی کو استعمال کر سکتا ہے اور یہ جو ٹونر ہے یہ تو میری ریکمنڈیشن ہے بھئی آپ لوگ ایک دفعہ استعمال کر کے اپنے سیلون میں بھی ایک دفعہ اس کو استعمال کر کے دیکھیں آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے تو پھر آپ لوگوں نے مجھے پیارے پیارے سے کومنٹس کرنے ہیں ٹھیک ہے پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ